نمسکار ساتھیوں میں ہوں آپ کا دوست عمیت نقشترہ ماسٹر سے اور آج ہم ڈسکس کریں گے کافی ایمپورٹن ڈوپک جو کی ہے پام ٹائپ کے بارے میں کتنے پرکار کی پام ہوتی ہیں اور ان پام کے سائز کی وجہ سے ہماری پرسنیلٹی میں کیسے ڈیفرنس آ جاتا ہے ہمارے اٹریبیوٹس کیسے چینج ہو جاتے ہیں ہمارا مینٹل کونسٹرکٹ کیسے چینج ہو جاتا ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کافی ایمپورٹنٹ ہے کافی سیمپل ہے ک کافی بیسک ہے اس کو سمجھیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا میں کافی ایلیمنٹ سے اس کو سمجھانے کا پریاس کروں گا آپ لوگوں کو تاکہ آپ خود سے ہی اپنے ہینڈ کو دیکھ کر بتا پائیں کہ آپ اس کٹیگری میں لائے کرتے ہیں تو دوستوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی نہ چاہوں گا جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہینڈ کا سائز سکوائریش رہتا ہے اور فنگرز بھی اسی کمپریزن میں رہتے ہیں لیکن جیسے جیس ماہول میں وہ رہتا ہے جس پریویش میں وہ جی رہا ہوتا ہے جن لوگوں کے بیچ میں وہ رہ رہا ہوتا ہے اس کے اکورڈنگ اس کی منٹل کونسٹریکٹ بنتی ہے اس کا بیہیویر بنتا ہے اور اسی کے حساب سے اس کی پام بھی چینج ہونی شروع ہو جاتی ہے دوستو یہ بڑی ایمپورٹنٹ اور روچک بات ہے جو میں ابھی آپ کو دکھانے کا پریاس کروں گا تو اب وہ کس وجہ سے چینج ہو رہی ہے اور کن لوگوں کی ہے جو چینج ہی نہیں ہوتی تو وہ کیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں دوستو چار پرکار کے پام ٹائپ ہیں فائری اردی ایر اینڈ وارٹری تو دوستو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا پام سکوائریش رہتا ہے اس کا بروڈ رہتا ہے اس کا پام لیکن جیسے جیسے وہ جس ماہول میں جی رہا ہے اس کا ایمپیکٹ آئے گا اور وہ اس کے حساب سے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے گا دوستو کی جیسے جیسے ایز بڑھتا ہے بچے کا ویسے ویسے فیزیکل چینجز آنے شروع ہو جاتے ہیں دوستو ٹھیک ہے دوستو تو جیسے جیسے یہ پام آپ کو دیکھا دے رہا ہے یہ بروڈر ہے تو یہ جب کم ہونا شروع ہوگا اس کا سائز یہ جیسے اگر میں دیکھوں گا تو یہ کم ہونا شروع ہوگا یا اس میں دیکھوں گا تو کم ہونا شروع ہوگا ویسے ویسے آپ زیادہ ڈیلیکیٹ ہونے شروع ہو جاؤ گے آپ کے اندر ایک ڈیلیکیسی آ جائے گی آپ کے اندر اڈیپٹی بلٹی آ جائے گی نئے آئیڈیاز کو نئے ریچولز کو موڈرن چیزوں کو آپ اڈیپٹ کر پاؤ گے ٹھیک ہے یعنی فیزیکلیٹی کم ہو جائے گی فیزیکل افرٹس فیزیکل اور ٹینجیبل چیزیں دیکھنا کرنا وہ چیزیں کم ہو جائیں گی اور آپ کی پرسنیلیٹی مینٹل کانسٹرکٹ کی طرف بڑھے گی آپ کا انٹرو ورزن بڑھتا ہے ریسپونسیونیس جو رہتا ہے باہر کی چیزوں کے لیے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے دوستان اسی پرکار جیسے انگلیوں کا سائز آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹا ہے یہاں پر لمبا ہے یہ والا دیکھیں آپ یہ لمبا ہے تو یہ لمبا ہونے سے کیا ہوگا جو فنگرز ہیں وہ بھی آپ کے سوچ کو بتاتے ہیں آپ کی مینٹل جو تھنکنگ کی جو کیپیبیلٹیز ہیں ان کو بتاتی ہے فنگرز جتنی لمبی ہوں گی آپ اتنے زیادہ سوفیسٹیکیٹڈ اور سپیشلائز بنیں گے دوستان آپ کا انٹرو سپیکشن جو رہے گا وہ کافی اچھا رہے گا انٹرو ورزن کی طرف جائیں گے آپ اور آپ انیلیسیس کی جو آپ کی شکتی ہے وہ کافی بڑھ جائے گی جیسے جیسے انگلیاں چھوٹی ہوں گی کیونکہ الگ الگ بندہ ہے تو الگ الگ کونسٹرکٹ رہے گا سب کا تو جیسے انگلیاں چھوٹی ہوں گی اس کی لمبی بھی ہو سکتے ہیں چھوٹی بھی ہو سکتے ہیں اپنے اپنے thinking pattern کے ساتھ سے تو چھوٹی اگر ہوں گی تو mental construct quick ہو جائے گا آپ جلدی decision لے لیں گے کیونکہ انگلیاں لمبی ہیں تو زیادہ سوچیں گے زیادہ analyze کریں گے چھوٹی انگلیاں ہیں تو آپ جلدی decision لے لیں گے آپ decision making آپ کی quick رہے گی لیکن وہ specialized نہیں ہو سکتے آپ کچھ ایک film میں specialized نہیں بن سکتے آپ کی thinking holistic رہے گی آپ بڑے روپ میں دیکھو گے چیزوں کو بڑے روپ میں دیکھو گے جو ضروری بھی ہے اپنا اپنا use ہے ہر چیز کا اور آپ کا جو nature ہے گا physical رہے گا زیادہ اور آپ practical چیزوں میں زیادہ believe کرو گے ٹھیک ہے آپ detailing میں نہیں جاؤ گے آپ زیادہ ٹھیک ہے آپ ایک بڑی picture دیکھنے کا پریاث کرو گے ہمیشہ اب میں آپ کو ایک ایک کر کے ان palm کو بتانے کا پریاث کرتا ہوں یہ palm دیکھتے ہیں کیا ہے یہ سب سے پہلے measure کیسے کریں کہ یہ palm کیسی ہے کیسی نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے کہ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کیسے کرنا آپ کو میں نے یہ scale لیا اور اس scale کو میں نے یہاں پر لگایا میں آپ اپنے گھر میں scale سے کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں measure کراؤ میں یہ آپ دیکھیں گے یہ ہے 220 اور یہاں سے یہ والا میں نے measure کیا پورا palm تو یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ palm جو کیسی ہے یہ palm squarish ہے یہ palm squarish ہے اور انگلیاں سے comparison میں short ہے فورمولا یہ ہے کہ جو یہ middle finger ہے certain finger ہے اس کی لمبائی یہاں سے یہاں تک اور اس کی یہاں سے یہاں تک palm کی پوری لمبائی بلکہ یہاں سے لینا چاہیے تھا بیچ سے تو وہ 75% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے 75% اگر آتا ہے تو وہ long finger میں count ہو جائے گی اس سے زیادہ اگر ہے اس کو اگر سمجھنے کا پریاث کریں تو ارث کا میننگ ہوتا ہے weight ارث کا میننگ ہے stability ہے نا تو وہ نظر آتی ہوگی آپ کو یہاں پر ایسا پرسن جو ہوگا اردی پرسن اردی ہینڈ جس کا یہ والا جو ہینڈ ہے یہ اردی ہے تو وہ بہتی زیادہ resilient ہوگا resilient مطلب زدی ہوگا اس کو جو کرنا ہے اس کو کر کے ہی چین لے گا talkative ہوتا ہے کافی باتچیت کرنے میں ان کو اچھا رکھتا ہے اور aggressive nature رہتا ہے mentally stable رہتا ہے ایک چیز کو پکڑ لیا تو اس کو چھوڑتے نہیں ہیں تو stability رہے گی جیسے گاؤں کے اگر لوگ ابھی بھی آپ دیکھیں گے جو گاؤں میں ہی رہتے ہیں جو زیادہ modern ہوئے نہیں ہیں تو ان کی ہاتھ میں آپ کو زیادہ squarish palm بھی ملیں گے تو ان کو وہی routine ہی ان کا کھیتوں میں کام کرنا اور اپنے دنچرے کو ایسے ہی بتاتے ہیں کوئی mental tension نہیں لینے کسی چیز کی زیادہ اور زیادہ botheration نہیں ہے کی نئی چیزیں ایڈاپٹ کرنی ہے یا نہیں ہے صرف ایک اٹینشن ہے میرے کو اپنے کھیتوں میں کام کرنا ہے اور میری فصل جو ہے وہ اچھی نکل کے آئے کافی bold personality رہتے ہیں socially کافی active رہیں گے اور جب وہ mentally stable رہیں گے تو ان کے اندر confidence بھی جاتا رہے گا دوستو confidence جاتا رہے گا open mind رہتے ہیں نئی چیزیں سیکھنے کے لیے لیکن اپنے premises کے اندر ہی کوئی ایسا نہیں ہے بلکل ہی چینج کرنے کے اپنے آپ کو تو religious nature کی ہوتے ہیں trustworthy ہوں گے جو بول دیا بول دیا اس کو کر کے دکھائیں گے آپ کو routine work میں comfortable ہوتے ہیں نئی چیزوں کو adopt کرنے میں دکھتے ہیں ان کو demanding زیادہ نہیں ہوتے لیکن اپنے آپ کو بھی discipline رکھیں گے اپنے بچوں کو بھی وہ چاہتے ہیں کہ وہ discipline ہی رہے ہیں دوستو دوسری بات یہ ہوئی اگر میں religious part کی بات کروں تو جو abrahamic religions ہیں وہاں پر آپ آئیں گے زیادہ اردی پام ملیں گے آپ کو لیکن ان میں بھی لوگ کافی ہیں جو پڑھ لکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں تو ان کے اندر پھر دوسرے ٹائپ کے ہنڈ دکھائے دیں گے آپ کو لیکن majority جو ایک دم rigid ہیں ایک دم strict ہیں ایک ہی discipline ایک ہی religious band میں کوئی نئی دھرم کی بات کوئی نئی سوچ کی بات کو انٹری نہیں دینا چاہتے اپنے اندر تو آپ دیکھیں گے ان کا اردی پام پائے گا جدی لوگ آپ کو اردی پام والے نظر آئیں گے آپ نظر اٹھا کی دیکھئے گا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو ان کے ہاتھ کو اگر چیک کریں گے تو ایسا ہی نظر آئے گا آپ کو دوسرے ٹائپ کا ایک پام میں دسترز کرتا ہوں آپ کے سامنے بھی دوستو یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ریکٹینگلر پام بن رہے ریکٹینگل ہیں آپ پر یہ دیکھیں پورلی آپ دیکھیں پام کیا ہے ریکٹینگل ہیں اور اس کے کمپیریزن میں انگلی نظر آ رہی ہے تو یہاں پر یہ جو پام بنا وہ فائری پام بنا اب فائری بندے کیسے ہوتے ہیں وہ فائری پرسن ہیں وہ کو اڈپٹ کافی ایزی لکھا لیتے ہم نے آپ کو اڈپٹ یعنی نیو ایڈیاز کو اڈپٹ پاور ان کی کافی اچھی ہوتی ہے مرم نئی چیزوں کو اپنے اندر لانے میں نئی ایڈیاز کو نئے لوگوں سے مل کر نئی چیزیں سیکھنے میں انہیں کوئی بھی دکت نہیں ہوتے رسک ٹیکر ہوتے ہیں کافی جیسے کہ میں نے بتایا فائر کا اگر نیچر سمجھیں گے جیسے ہم نے آرت کا سمجھاتا تو فائر کے اندر اینرڈی ہوتی ہے پیور پیور کوئی ویٹ نہیں ہوتا کوئی سٹیبلیٹی نہیں ہے کوئی شیپ نہیں ہے نہ تو کوئی سٹیبلیٹی ہے نہ کوئی شیپ ہے تو یعنی جس پریبیش میں جائیں گے ویسے ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو اڈپٹ کر لیں گے اب فائر ہے اینرڈی ہے تو ان کے اندر جلانے کی شمطہ ہے جلا کے کچھ آکار دے سکتے ہیں دوسرے چیزوں کو تو وہ نیچرین کا رہتا ہے تو یہ کافی اڈپٹیو رہتے ہیں کافی اگریسیو رہتے ہیں ملٹی ٹاسکنگ رہتے ہیں چیزوں کو ختم کیے بینا نہیں بیٹھتے ہیں جوب بار بار چینج کریں گے سپرفیشل رہتے ہیں تھوڑا سے ٹھیک ہے دوستو تو یہ ایک چیز نظر آتی ہے سپین تھریف رہیں گے جلدی ڈیسیزن لے لیں گے کیونکہ آپ دیکھیں گے انگلیاں چھوٹی ہیں انگلیاں چھوٹی ہیں پام کے کمپریزن میں میں نے ابھی ابھی بتایا تھا آپ کو کہ انگلیاں چھوٹی ہوں گی تو انیلیسیز اسی کمپریزن میں تھوڑا کم ہو جاتا ہے رسک ٹیکنگ تب ہی آتی ہے جب انیلیسیز تھوڑا کم ہوتا ہے کیونکہ انیلیسیز ایکسسیو انیلیسیز میکس پرسن پرلیسیز مینٹلی پرلیسیز تو وہ چیز نہیں رہتی ہے تو ڈیسیزن جلدی لے لیتے ہیں فائر ایلیمنٹ آیا تو رسک لینے کی کیپیسٹی آ جاتی ہے پلاننگ اتنی زیادہ نہیں ہوتی فرسٹ ہینڈ انفرمیشن میں بیلیو کر لیں گے جو بھی کچھ پتہ لگا اسی پہ بیلیو کر کے وہ آگے بڑھ جائیں گے اور چیزوں کو ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں وہ تو یہ تھا فائری ہینڈ میں نے ابھی آپ کو ارد ہی بتا دیا اور فائری بتا دیا اب میں آپ کو تیسے ٹائپ کے ہینڈ کی طرف لے کے چلتا ہوں جو کہ یہ ووٹری ہینڈ ووٹری ہینڈ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ یہ والا جو پارٹ ہے یہ بھی لونگ ہے اور لونگ ہونے کے ساتھ ساتھ ریکٹینگولر شیپ ہے اور انگلیاں بھی کافی لمبی ہے دیکھنے سے یہ بتا لگ رہا ہے آپ کو شروع میں آپ کو سکیل لینے کیا ہو سکتا پڑے گے پھر آپ کی آنکھیں ہی سب سے بڑا سکیل رہیں گے جو آپ کو بتا دیں گے کہ ایدھر فائری ہے اردی ہے ایری ہے ووٹری ہے کیا ہے تو یہاں پر یہ پیورلی ووٹری ووٹری پام ہے اب ووٹری پام آپ ووٹر کو سمجھے تو ووٹر لا تو سٹیبل ہے نہ ووٹر کی کوئی شیپ ہوتی ہے اور ووٹر کا ایک ہی کام ہے مومنٹ 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 کیسا فیزیکل مومنٹ مومنٹ کیسا مینٹل مومنٹ مینٹل یعنی وچاروں کا مومنٹ تو وچار رکھتے نہیں ہیں چلتے رہتے ہیں مومنٹ کس کا بھاوناوں کا مومنٹ کوئی سٹیبلیٹی نہیں ہے بھاوناوں میں تو یہ کافی emotional people ہوتا تو اب میں آپ کو بتاؤں تو یہ یہ followers ہوتا ہے بندے lead لینے کی capacity کس میں ہو سکتے ہیں اردی پرسن میں ہو سکتے ہیں فائری پرسن میں ہو سکتے ہیں ایک ووٹری پرسن lead نہیں کر پاتا اچھے سے کیوں نہیں کر پاتا سٹیبل نہیں ہے وچاروں کی مومنٹ کافی زیادہ ہے مومنٹ کس کا 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 بھاوناوں کی مومنٹ تو بندہ lead نہیں کر پاتا leading capacity جو کی اردی پام اور فائری پام کے اندر ہوتی ہے وہ چیز نظر نہیں آتی دوستہ تو یہ religious attention seekers ہوتے ہیں religious nature اور attention کافی چیئے انکا کیونکہ بھاونا آتمک جو پہلو ہے وہ تب ہی پورتی پائے گا جب اس کو attention ملے گی دوستہ ایموشنل رہتے ہیں کافی wonderful رہتے ہیں اس کے علاوہ دیپینڈنسی رہتے ہیں ان کی جو آدمی ایموشنل ہی سٹیبل نہیں ہوتا تو وہ دوسروں پر ڈیپینڈ رہتا ہے دوسرے اس کو خوش رکھیں گے تو وہ ڈیپینڈنسی دوسری ہو جاتے ہیں ایمیجنری ہوتے ہیں دوستہ ایمیجن کر کے اپنی لائف کو آگے لے کے جاتے ہیں جو کہ ایک آرٹیسٹک کیپیبلیٹی کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہے کوئی پویٹ ہے کوئی سکلپچر کرنے والا ہے کوئی کبیتائی لکھنے والا ہے کوئی سکرپٹ لکھنے والا بندہ ہے کوئی پینٹر ہے تو اس کے لیے یہ ہینڈ کافی اچھا ہے یہ ڈیڈریمر ہوتے ہیں کیرنگ رہتے ہیں کافی رومینٹک کافی رہتے ہیں تو یہ کافی اچھی چیز ہیں ان کے اندر بچوں کی کافی دیکھ بال رکھتے ہیں کیوں رکھ پاتے ہیں کیونکہ ایموشنل ہی وہ چاہتے ہیں میرے بچے بھی اچھا فیل کریں تو یہ ایک ووٹری پام کی خوبیا ہے تو اگلے پام پہ چلتے ہیں تو دوستوں ابھی میں آپ کو جو سکرین پر دکھا رہا ہوں وہ ایری پام ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ سکوائر ہے سکوائری پام بن رہی ہے اور انگلیاں سے کمپیریزن میں لمبی ہیں کتنی لمبی ہیں 75% ہونا چاہیے اس کا کم سے کم یہ والے پارٹ سے اور یہ والے پارٹ تک یہ اگر سکیل سے آپ میزر کر سکتے ہیں تو یہ ایری پام بنا اب ایری کیا ہے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ یہ لمبی انگلیاں آپ کی وچارک شمتہ کو دکھاتے ہیں اور پام آپ کی اڈپٹیبلیٹی اور آپ کے ٹھہراو کو اور ان چیزوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کا مینٹل کونسٹریکٹ کیا ہے آپ فیزیکل ہیں زیادہ یا مینٹل کی طرف وہ بتاتے ہیں اور فنگرز پیورلی آپ کے انیلیسیس اور آپ کی ٹھنکنگ پیٹرن کو بتاتے ہیں دوستوں تو ایری جو رہتا ہے وہ کافی اچھی اوبزرور رہتے ہیں چیزوں کو اچھے سی اوبزرور کر باتے ہیں ڈیٹا کو پہلے چیک کریں گے تب ہی ڈیسیزن لیں گے وہ بازار میں اگر گئے ہیں تو وہ چار پانچ شرٹ کا پرائس پتہ کریں گے الگ الگ آؤٹلیٹ پہ تب وہ چیزوں کو جاتیں گے اور تب وہ نئی شرٹ خریدیں گے دوستوں ریشنل رہتے ہیں ان ایکسائٹیبل رہتے ہیں کیونکہ جو لوگ ڈیٹا میں بیلیو کریں گے انہیں ایکسائٹ کرنا ڈیسی نہیں جاتا ڈیٹا میں انفرمیشن میں بیلیو کریں گے ایسے فائری میں میں نے بتایا تھا پہلی جس نے بتا دی اسی بات پر بھی ساتھ کر لیا کان کی کچھے بن گے ان کا کمیونکیشن کافی سٹونگ رہے گا کیوں رہے گا کیونکہ انگلیاں کافی لمبی ہیں تو وہ انیلائز کرنے کے بعد ہی کچھ بولیں گے دوستوں ان کی اچھی چیز بتاتا ہوں جو لوگ ٹرور پہ جانے سے پہلے لمبی لمبی لسٹ بنا لیتے ہیں کہ ہمیں یہ یہ سامان لے جانا ہے اور یہاں یہاں ہم گھومیں گے جو ان کو نوٹ کرتے ہیں جو چیک لسٹ بناتے ہیں آپ سمجھ لیجے گا وہ ایری بام والے بند ہیں جو بھی کچھ خرچ کریں گے اسے پلان کریں گے اس کو ایسے ہی نہیں خرچ کریں گے فیملی اورینٹیڈ رہتے ہیں رسک زیادہ نہیں رہتے ہیں دوستوں پہلے چیزوں کو چیک کریں گے تب اس پر بلیو کریں گے آپ نے کچھ بتا دیا تو ایسا نہیں کہ انفرمیشن کو چیک کریں گے اور تب ہی وشواس کریں گے اس پر دوستوں یہ میں نے آپ کو جو بتایا یہ پام کی شیپ کے بارے میں تھا پام کی شیپ ہمیں کافی کچھ بتاتی ہے اب یہ جتنے ٹائپ کے ہینڈ ہے اس کے اوپر جو بھی بھاگیا رکھا ہے مستش کے رکھا ہے آپ کی لائف لائن ہے سن لائن ہے اور جتنی بھی لائن ہیں ان کا میننگ مدل جاتا ہے ایک لائن کی لمبائی الگ الگ ٹائپ کے ہینڈ میں الگ الگ ریزلٹ دے گی ہے ہے نا اگر میں نے بتایا وارٹری پام ہے اور اس میں بھاگیا رہے کا کافی لمبی ہے پھر بھی بندہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا میں نے بتایا تھا کہ وارٹری یعنی وہ سٹیبل نہیں ہے اس کو بہاو ہے اس کو ندی کی طرح بہرا ہے وہ چل کے جا رہا ہے سیٹسفیکشن ہے اس کو کمپلیٹلی چلے جا رہا ہے چلے جا رہا ہے یہیں اگر ارد کی بات کریں گے ارد یعنی چٹان یعنی پتھر یعنی پہاڑ جہاں رکھ دیا وہیں کام ہے وہیں سیرین ہے وہیں انجوائے سے رہ رہا ہے وہ اگر اس میں بھاگری کا چھوٹی بھی ہوگی تو وہ انجوائے کر پائے گا اس چیز کو کیونکہ وہ فرم ہے ٹکا ہوئے وہ جنگہ پر ندی آئے پہاڑ آئے اس کے راستے میں پانی آئے بھوچال آئے توفان آئے وہ ٹکا ہے اپنی جگہ پر یہ فرق ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے رٹ لیا کہ ریکھائیں لمبی ہیں کلیر ہیں ایسا ہو جائے گا آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ پام ٹائپ اس کے بعد سکن ٹائپ بھی ہیں اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں میں دیرے دیرے آپ کو پورا سکھوں گا آپ کو میرے سارے ویڈیوز آپ دیکھتے چلیں گے تو آپ کافی کچھ سیکھ جائیں گے لاس تک لیکن پامیسٹر میں ایک چیز رہتی ہے آپ کو پریکٹس کرنا رہتا ہے دوستو تو میں ایسی امید کرتا ہوں دوستو میری محنت آپ کو پسند آئی ہوگی میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اور اگر اچھا لگا ہے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا تاکہ لوگوں تک یہ اچھی انفرمیشن پہنچے دوستو میتھ مٹانے کا کام ہے میرا اور پیور جو ہمارے شاستروں سے نکل ہوئی سائنس ہے ان کو لوگوں تک میں پہنچا ہوں ایسی میری چیشتہ ہے دوستو تو میرا اگلا ویڈیو پامیسٹی کے اوپری رہے گا پھر میں اسٹالوجی کے ویڈیوز بھی منا ہوں گا تو دوستو تب تک کے لیے نمسکار